بھائی ویلکم تو خانورسیشنز میں آپ لوگوں سے آج مختصر یعنی تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں افغانستان کی امیزنگ وکٹری پر کیا سبردست انہوں نے شاندار طریقے سے انہیں میٹ جو بنگلہ دیش سے جیتا جو اوپر نیچے اوپر نیچے ہر لمحے میں ایسا لگ رہا تھا کہ اب بنگلہ دیش جیت جائے گا اور افغانستان ورلڈ کپ کے باہر ہو جائے گا پھر ایسا لگ رہا تھا کہ افغانستان جیت جائے گا اور آسٹریلیا ورلڈ کپ کے باہر ہو جائے گا but eventually finally افغانستان جیت گیا اور افغانستان اب ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں ہے اور آسٹریلیا جو تقریباً ابھی تک سارے ٹروفی اسی کے پاس تھے تھی ٹوینٹی کے لئے لیں یا فیفٹی اوورز اور ٹیسٹ چیمپینشپ وہ سارے کے سارے ٹروفی اس وقت آسٹریلیا کے پاس ہیں اور آسٹریلیا اب ورلڈ کپ کے باہر ہو گیا ہے جو ورلڈ کپ کا سیمی فائنل ہے آپ لوگ سب جانتے ہی ہوں گے اس میں فیل وقت انڈیا اور انگلینڈ کا تہرہ سیمی فائنل ہے دوسرا ساؤتھ آفریکا کا اور افغانستان کا اس ٹورنمنٹ میں انڈیا اور ساؤتھ آفریکا ٹاپ ٹو ٹیمز ہیں دونوں نے ایک بھی میچ نہیں ہارا آور پورے ورلڈ کپ میں اور ایٹھ اس گوین تو بی ویری انٹریسٹنگ میں تو چاہتا ہوں کہ افغانستان ایک اور ایک اپسٹ کر لیں اور انڈیا اور افغانستان کا فائنل ہو بٹ بھی شلسی واتھ ہاپن افغانستان کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ اگر آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ جب سے امریکہ نے اپڈیٹ ٹروپس ویڈراؤ کیے ہیں افغانستان سے افغانستان ایک قرحہ سے انڈیپینڈنٹ تو ضرور ہو گیا ہے فروم ویسٹرن اوکیپیشن آزاد ضرور ہو گیا ہے لیکن اس کو ابھی تک کسی ملک نے ریکنائز نہیں کیا ان کی گاورمنٹ چائنہ انڈیا کچھ حد تک یونائٹڈ عرب ایمیریٹس پاکستان ڈیل ضرور کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ لیکن ان کی گورمنٹ کو ریکنائز نہیں کیا بہت عذاب ہے پبلک پر ان کے پاس فوٹ انسیکیوریٹیز ہے فیمن ہے وہ ٹریڈ نہیں کر سکتے بہت سارے لوگ ٹرائول نہیں کر سکتے سانکشنز لگے ہوئے ہیں تو کنٹری is going through a very difficult time بہت ہی مشکلوں سے گزر رہا ہے افغانستان خود افغانستان میں انسٹیبلیٹی ہے ٹیروریزم ہے پھر پاکستان کے ساتھ جنگ کے چانسز بہت ہی ہائی ہے تو ایسے صورتحال میں افغانستان کے عوام کے لیے پبلک کے لیے یہ جیٹ ایک قسم سے ٹونک کی طرح آئی ہوگی and so i'm really happy کہ افغانستان دوسری چیز یہ ہے کہ سیاست کے علاوہ politics کے علاوہ اگر آپ کرکٹ کو دیکھیں تو افغانستان brings a fresh breath مطلب ان کی commitment and die hard spirit یہ دو چیزیں بڑے نظر آتے ہیں many of the afghan cricketers اتنے زیادہ talented نہیں ہیں جتنے سے انڈیا کے cricketers ہیں یا australian cricketers ہیں اور اتنی زیادہ وردہ training اور professionalism نہیں ہے ان کے پاس جیسا انگلین کے پاس ہے اور australia کے پاس ہے لیکن it is a mixture مجھے لگتا ہے کہ افغانستان is a combination of india and west indies your west indies کی spirit ہے اور یہ انڈیا کا جو style ہے اور انڈیا کے کھلنے کا انداز ہے یہ دونوں کا mixture ہے افغانستان and so i'm very happy کہ افغانستان has done so well اور افغانستان کے لوگوں کے لیے افغانستان کی cricket team کے لیے میرے طرف سے بہت بہت مبارک اور انڈی یا ہست embrplاءی چاہے ہیں اور انڈیا کے لیے میرے ہیں انہیں تو جواڑیuing اور انڈیکتان سبھی ہے اور انڈیا کے لیے آپ جنیا کے لیے جب lance جکوڑی ہوئی occupy اور اس شام کی ہونڑے ہیں اور انڈیا کے لیے ہیں باعت 들어�